جیسس لائف ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین پر سلام دیو جو بھی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج کراچی شہر میں ہمارے تمام مذہبی رہنماؤں نے اور پولٹیکل، سیاسی رہنماؤں اور سماجی رہنماؤں اور دیگر سوسائٹی کے لوگوں نے آج شہر کراچی میں مبشر لکمان کے خلاف یہ مظہرہ کیا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی پریس کلک کے اوپر تمام لوگ مجود ہیں یہاں پہ ابھی اس وقت اور ان کو آپ دیکھیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس لیے اس پریس کلک پر آئے ہیں کہ مبشر لکمان جو ہے اس نے یہ سمسی کے خلاف ہماری بائبل کے خلاف ہمارے خلاف اس نے ایسی گستاک باتیں کی ہیں جس کے خلاف کراچی کے اندر پنڈی کے اندر اور بھی دیگر شہروں کے اندر اس کے خلاف ایفیرے بھی لانچ لوگ کروا رہے ہیں اور یہ اتجاز کرنے کے لیے یہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مسیحی قوم پر امن شہری ہے پر امن طریقے سے پاکستان میں رہتی ہے اور پر امن مزہرہ یہ آپ پورے روڑوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو دکھانا بچھا رہا ہوں کہ آپ یہ مزہرہ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھانا بچھا رہا ہوں اور خدا بند آپ کو برکت دے اور آپ یہ دیکھیں اور پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر اسی طریقے سے مظہرے ہونے جا رہے ہیں جنس لائب ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین پر سلامتی ہو یہاں پر اکٹھے ہیں خدا کیونکہ عبام تو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا اس ملک میں امن اور سلامتی عطا فرما خدا بیسز خدا ان سارے خدا خادم دین کے لئے خدا ساری اڈریم کے لئے خدا جو کہ خدا ایک ریلی کے صورت میں خدا پریس کلپ جانے والے ہیں خدا تو سارے راستے میں عباب ہم سب کی رنمائی کرنا خدا اور جس مقصد کے لئے ہم خدا اکٹھے ہیں خدا اس مقصد کو پورا کرے خدا اور ہمیشہ ابلیس کے ہاتھ خدا جو اٹھنے والے ہیں وہ اس مسیح کے نام سے کھوچ لے جائیں خدا اے باب تیرے شکر ادا کرتے ہیں خدا تیرے لوگ آزادی سے خدا ہم اس ملک میں رہ کر خدا تیری عبادت کرتے ہیں تیرے کلام کا بیان کرتے ہیں خدا اے باب ہم سب کو خدا آگے بڑھنے کا باری فضل اتا کر خدا تاکہ ہم ایک ہو کر تیرے نام کو جلال دینے کا سبا بنیں ہم سب کی بڑی افاظت کر یہ اس مسیح کے نام سے آمین ایک پر پیر آپ کو یہ بات بتا ہم مسیح کے قوم ہیں ہم مسیح کے قوم ہیں ہمارا ایک یہ نعرہ ہے محبت معافی اسی لئے ممشن ربنان صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں ہم وہ قوم ہیں جو بڑے بڑے مصیح کو تستہ کر بھی معاف کر دیتی ہے اور اس کے بعد ایک پس کے لئے میں صرف ستنا کہتا ہوں کہ خدا انہیں بھی اکل و رنائی دیں کہ خدا انہیں بھی معافی تک انہیں بھی نوبت آئے تاکہ وہ بھی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو حاصل کریں خدا انہیں بھرکتیں ہمیں مباشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل اور سب سے پہلے میں نے ایک بات کرنی ہے کہ ایک ویڈیو آئی تھی ہے ہماری تھوڑے دن پہلے اور جس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے بڑی ایک 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 دیبیٹ تھی اپنی طرف سے کہ جناب ایکچول ڈیٹ او برت کیا ہے کرائیسٹ کی تو وہ جو ڈیبیٹ ہے for some odd reason ہمارے کچھ کرسچن دوست ہیں اور بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کو دل ازاری ہوئی ان کی ان کو وہ hurt ہوئے اس سے تو پہلے تو میں نے ان سے apologize کرنا ہے کہ I'm sorry وہ میری intention نہیں تھی میں کبھی بھی مذہب کے اوپر بحث یعنی اس طرح سے نہیں میں کرتا اور کسی بھی مذہب کو کسی بھی عقیدے کو عقیدے کو بھی میں خدا نہ خواستہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی نہ کوشش کرتا ہوں نہ کروں گا اپنے خوش حواظ میں تو نہیں کم از کم تو unconditional میں apology کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں بحث نہیں کروں گا کہ جناب میں نے صحیح کہا یا میں نے غلط کہا یا میرے facts صحیح ہیں یا facts غلط ہیں یا کسی کے ساتھ میں اس کے پر argument کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اگر اس کا مطلب غلط سمجھایا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے غلط کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے غلط سمجھا اس کا مطلب ہے کہ شاید میں بتانے میں صحیح نہیں کر سکا میبی سام ادھر ٹائم میبی اس کی ٹائمنگ بہت غلط تھی اگر وہ فروری کے مہینے میں ہوتا یا جون کے مہینے میں ہوتا شاید اتنا شدید ریاکشن نہ ہوتا بھر ابھی سارے کیونکہ ایک فیسٹیبٹی کے اندر ایک ریلیجیس فرور کے اندر انوالت ہے